اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت مثال دی ہے میاں بیوی خامد اور بیوی کے تعلق کی ہن لباس لکم و انتم لباس لہن ہوا 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 کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لئے لباس ہو ایک دوسرے کے لئے لباس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زندگی خوبصورت بنتی ہے لباس کے ساتھ جسم کی خوبصورتی ہے لباس کے ساتھ تو کسی بھی مرد کی خوبصورتی ہے بیوی کے ساتھ اور کسی بھی عورت کی خوبصورتی ہے خامد کے ساتھ سارے رشتے موجود ہوں بیوی نہ ہو تو آدمی تنہا محسوس کرتا ہے سارے رشتے موجود ہوں خامد نہ ہو تو عورت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے تو مرد کی زینت اس کی بیوی ہے اور بیوی کے لئے زینت اس کا خامد ہے کہ لباس سے زینت اور خوبصورتی ملتی ہے ایسی ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت کرنے والے ہیں میں آج ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ خودکشی کا سب سے بڑا ریٹ جاپان کے بعد سیزر لینڈ ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں سیزر لینڈ دو دفعہ گیا ہوں میں نے کہا وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور انتہائی خوشحال ملک ہے وہاں کوئی آدمی فقیر نہیں سب خوشحال لوگ ہیں فقیر ہے کوئی نہیں وہاں وہ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں تو ان کو اسے فرمایا لے کہ تنہائی ہے تنہائی اکیلہ پن کہ لڑکی کو خامن نہیں ملتا لڑکے کو بیوی نہیں ملتی اولاد کو ماں باپ نہیں ملتے ماں باپ کو اولاد نہیں ملتی تو تنہا زندگی ہے اور تنہا زندگی کی وجہ سے اور انسان تو تنہا رہے نہیں سکتا جانور تنہا نہیں رہ سکتا تو انسان کیسے تو تنہائی ان کو کھاتی ہے اور پھر وہ خودکشیاں کرنے پر آتے ہیں تو انسانی زندگی میں سب سے حسین رشتہ سب سے حسین تعلق وہ خامد اور بیوی کا ہے جس کو اللہ نے اس مثال سے سمجھایا ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے مثلا ایک آدمی لباس کے بغیر ہو کتنا ہی خوبصورت ہو وہ بدصورت ہو جائے گا اور لباس پہنا ہو تو کتنا ہی بدصورت ہو وہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کیلئے زیب و زینت ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیوی خامد کی زینت ہے خامد بیوی کی زینت ہے دوسرا یہ تمہارا لباس ہے تم ان کے لباس آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اپنا گریبان چاہ کر رہا ہو کوئی جان بوچ کے اپنے کپڑے پر چائے گرا رہا ہو یا کنچی سے کٹ رہا ہو پاگل ہی یہ کام کر سکتا ہے دانا سمجھ دار وہ تو کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نہیں وہ نپکن رکھتے ہیں کہ بھئے کوئی کوئی نہ گر پڑے کوئی سالنکاز کترہ کوئی روٹی کا ذرہ کوئی ہڈی بوٹی میرے کپڑے کو داغ دار نہ کر دیں وہ کبھی غلطی سے کوئی داغ لگ جائے تو فوراں ہم دھونے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم اپنے کپڑوں کے لیے علماریاں بنواتے ہیں پھر ان کے لیے ہینگر بنواتے ہیں کہ اس میں سلوٹ نہ پڑے شکن نہ پڑے پریس کرواتے ہیں پھر اس پر ڈیزائننگ کرتے ہیں کیا کیا لوکھوں روپے کئی جوڑا تیار ہو رہا ہے تو دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک مرد اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے تو بیوی تیرے لباس ہے اس کی حفاظت کر اور جیسے ایک عورت اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہے تو خامن تیرے لباس ہے اس کی حفاظت کر اس کو داغ دار ہونے سے بچا اس کو کٹنے سے بچا اس کو پھٹنے سے بچا ہے تو کرتے کے داغ تو یہ سالن ہے چائے ہے دنیا کے کینچی ہے کاٹنے کے لیے اور جو بیوی لباس ہے یا جو خامل لباس ہے اس کو کاٹنے کے لیے زبان ہے زبان کا تندر تیز پھول ہے زبان کی شدت ہے رویہ کی سختی ہے یہ دھبے ہیں یہ تاغ ہیں اور جیسے میں اللہ پہ خوربان جو اللہ کو پتا تھا کہ یہ لگیں گے تو جیسے ہمارے جسم پر داغ دھبے لگتے ہیں کپڑے پر لگتے ہیں تو ہم پانی سے دھو لیتے ہیں سابن سے دھو لیتے ہیں تو ایسے ہی اگر آپس میں کبھی موچ نیچ ہو جائے کھٹ کھٹائیا پھٹ کھٹائییا تو اس کے لئے معفی اللہ تعالیٰ نے سابن رکھا ہے معاف کرنا یہ پانی ہے معاف کر دینا یہ پانی ہے اور حدیعہ ہدایت توفہ طائف دے کر اسے ختم کرنا یہ اس کا پانی ہے اور یہ اس کا سابن ہے کبھی مجھو نہیں چھو جائے تو معافی مانگ لی جائے منتیں کبھی نہ کروائی چاہتے ہیں بزر مرد اپنی بیویوں سے تنی منتیں کرواتے ہیں کہ ان کی عزت نفس تار تار ہو جاتے ہیں وہ بیچاری آٹھ آٹھ آنسو روتی ہے وہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے اور میں نے ایمین لکی رہاں کھٹو میں نے ایمین رگڑے دیمڑے نہیں ہے ہمارے پنجاب کا محول ہے ہر جگہ کا محول ہے اب اس مثال کی خوبصورتی دیکھیں میں تو جب بھی کبھی اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس کا مزہ آتا ہے اور اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہوں کہ لباس زینت کی چیز ہے بیوی میرے لئے میں بیوی کے لئے زینت کی چیز ہوں میں لباس کو بچا بچا کے رکھتا ہوں ایسے میں اپنے بیوی کو اپنے غرض روائیوں سے بچا ہوں اس کو کٹنے سے بچا ہوں اس کو داگدار کرنے سے بچا ہوں بیوی میرے لئے یہی کرے کہ مجھے کٹنے سے بچا ہے مجھے داگدار کرنے سے بچا ہے اور کبھی ایسا ہو جائے تو سوئی تھاگا موجود ہے رفو کرنے موجود ہے فوراں ماف کیا جائے مافی مانگی جائے اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں جب کبھی کوئی مافی مانگنے آئے کبھی دیر نہ کر اللہ دلہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہیں ماف کروں جب تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہیں ماف کروں تو مجھے یہ پسند ہے تو میرے بندوں کو ماف کروں ماف کر لے گا بعضی ماں کو میں نے دیکھا ان کے بچے سے کوئی بتمیزی ہو گئی تو ان سے روٹ جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں ان سے پاتچیت نہیں کرتی ہیں وہ اچھے منتیں کرتے ہیں کہ میں ان ماں کی منت کرتا ہوں والدین کی منت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر بشاک اپنا راض ہو لیں لیکن کبھی ان سے باتشید بند نہ کریں اس کا بہت بڑا نقصان دیکھا ہے بہت بڑا نقصان دیکھا ہے کبھی یہ باتشید بند نہیں ہونے ڈانڈ اپڑ تو زندگی کا حصہ ہے لیکن ایسی ڈانڈ اپڑ نہ ہو جس سے بچہ اپنی بیستی اور ذلت محسوس کرے اگر ڈانڈ اپڑ ایسی ہو کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ تو مطلوب ہے مقصود ہے بچہ تو بلکل معصوم ہوتا اسے پتا ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے لیکن عام طور پر والدین ڈانڈ اپڑ ایسی شدید کر جاتے ہیں کہ بچے رد عمل کا شکار ہوتے ہیں اپنی بیستی محسوس کرتے ہیں تو اور لباس کیا کرتا ہے لباس یہ کرتا ہے کہ میرے جسم کے عیب چھپاتا ہے اور مجھے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تو خامد اور بیوی کا اس تشبیح میں ایک اور فریضہ جو بتلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی کمیاں چھپاؤں اس کے خوبیاں واضح کروں بیوی میرے لئے کیا کرے وہ میری کمیاں چھپائے اور میری خوبیاں واضح کرے میرے کمیوں پر پردے ڈالے میری خوبیاں بیان کرے اور میں اپنی بیوی کیلئے کیا کروں میں اس کی کمیوں کو چھپاؤں پردے ڈالوں اس کی خوبیوں کو واضح کروں یہ لباس کے اندر یہ سارے مطالب چھپے ہوئے ہیں جیسے ہم لباس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں ایسی ہر وقت اس رشتے کی حفاظت کرنا کہ یہ رشتہ اس میں کوئی پھٹن نہ ہو یہ رشتہ ٹوٹن نہ پائے اس میں نفرت نہ پیدا ہو ایک مرتحہ تو میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کے یا رسول اللہ ایک عورت کے کئی نکاہ ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت میں وہ کس کے ساتھ ہو گی تو اللہ کے نبے نے فرما امی سلمہ اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ تیری یہ دو مردوں سے شادی ہوئی تھی یا تین سے یا چار سے تیری شادی ہوئی تھی تو ان میں سے جو تجھے پسند ہے تو اسے اختیار کر لے تو آپ نے فرما امی سلمہ وہ خاتون جو سب سے زیادہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق پرتنے والا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی پھر آپ نے فرما امی سلمہ اچھے اخلاق دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی لوٹ کے لے تو میں یہ چند ایک بات ہیں اسے سلسلے میں میرے سامنے ذہن میں آئی تھی وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس رشتے کو خوبصورت بنائیں نہ آپ اس کی کھٹ پٹ سے اس کو خراب کریں نہ اپنے والدین کی دخل اندازی سے اسے خراب کریں میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے میری ذمہ میں ان کی خدمت کروں لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ وہ میرے اور میری بیوی کے تعلق کو خراب کرنا شروع کر دیں بچی پر اس کے والدین کا حق ہے لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اس بچی کے خامد اور اس کی زندگی کو خراب کرنا شروع کر دیں ہم اپنے ایک دوسرے کے معامن اور مددگار بنیں نفروں کو مٹانے والے بنیں محبتوں کو پھیلانے والے بنیں نفرتیں بڑھانا محبتیں کھٹانا یہ زوال شدہ قوموں کے اخلاق ہیں محبتیں بڑھانا نفرتیں کھٹانا یہ عالی مقام قوموں کا کام ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اس پر آنے کی توفیق اطاف